موسیقی 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 دیکھو آج کل بینگن پہ اور بھنڈی پر سپریہ کیا جاتا ہے اور ان دو سبزیوں پر ظلم یہ کیا جاتا ہے کہ جب یہ مارکٹ میں بھیجی جاتی ہے اس سے ایک ہفتے پہلے ایک ہفتے پہلے ان پر سپریہ کیا جاتا ہے اور ایسا سپریہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ جتنا مرضی دھولیں اس سبزی کو جتنا مرضی دھولیں ایون جب یہ پک بھی جاتی ہیں تو وہ جو زہریلے اثرات ہیں سپریہ کے وہ ختم نہیں ہوتے اچھا ایک میں اس حوالے سے ایک دیسی ٹوٹ کا جو انٹرنیشنلی ریکنائزد ہے یہ کوئی دیسی نہیں رہا سبزی کو ایسی سبزی کو صاف کرنے کا اس کے زہریلے اثرات سے پاک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ سبزی پکانے لگیں تو پکانے سے پہلے جب آپ سبزی کاٹ لیتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا ڈال کے اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے سبزی کو رکھ دیں یا اس میں سرکا ڈال لیں بلکہ چکن کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جو مختلف قسم کی افوائیں ہیں جن کا ہم بار بار ذکر کر چکے کہ وہ بے بنیاد افوائیں ہیں اگر پھر بھی آپ کے دل میں خوف موجود ہے تو چکن لے کے اس میں بھی تھوڑا سا سرکا ڈال لیا کریں میٹھا سوڈا ڈال لیں دونوں چیزیں استعمال کریں اس سے نائنٹی پرسنٹ جو ہے یہ بچت ہو جائے گی یعنی کچھے میں سبزی پکانے سے پہلے ایک اور اچھی بات یہ ہے ایک خوشخبری سوالے سے یہ ہے کہ یہ صورتحالہ اس قدر خوفناک نہیں رہی پہلو ظاہر ہے کہ ہم نے قیمت ادا کی نا سنڈی اور کیڑے کے خاتمے کی قیمت یہ ادا کی انتہاری زہریلے زبرے شروع کر دی ہے اب پوری دنیا میں اس کا ہربل سپری آگے ہیں ہربل سپری کیا ہے یہ بڑی کڑوی چیز ہوتی ہے جس کو ہم تمہ کہتے ہیں تمہ نیم کے پتے ان کا ارک لے کے اور ان کا پھر سپری سبزیوں پہ کیا جاتا ہے اور پھر یہ اتنا ہی افیکٹیو ہے جتنے کیمیکل سپری ہیں امریکہ میں اس کو بہت انکریج کیا جا رہا ہے پاکستان میں WWF کے جو سینئر ڈائریکٹر ہے ڈاکٹر انام اکبر صاحب ان سے ہماری بات ہوئی تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے بھی تقریباً ایک لاکھ اکڑ آرازی پہ یہ ہربل سپری کیا ہے اور بڑے شاندار نتائج سامنے آئے ہیں کوئی سونڈی نہیں کوئی سونڈی نہیں جناب کوئی کیڑا نہیں ہندور اور وہ پوری طرح سے انہوں نے نتیجہ لیا اور امریکہ میں تو پابندی ہے امریکہ میں آپ پھلوں پہ اور سبزیوں پہ کوئی بھی کیمیکل سپریے نہیں کر سا اچھا بہت سونڈی ہوتی کھٹا ہے وہ بیزہ ہی نہیں تیستے سونڈی ہوتی امریکن بہت ڈائڈ دی ہے پایی اچھا باؤ جی وہ چند سال پہلے جو سبزیوں پہ راکھ یا سوا پھینکتے تھے اس کا بھی کوئی فیکٹ ہو تھا وہ تو شاید کوئی ٹوٹکا ہوگا ایڈونٹ ٹو لیکن میں تو وہی بات کر رہا ہوں جو سائنٹیفکلی پرووڈ اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کلو سبزی پہ کم از کم ہنڈرڈ ایمیل سے لے کے ون ففٹی ایمیل تک سپریے یا سپریے کے اثرات پائے جاتے ہیں زہریلیا سپریے آجا سار یہ ہربل جو سپریے ہے اس کی سبزی کو بھی میٹے سوڈے اور سرکے سے دھونے نہیں زیرا کہ آپ کو کیسے بتا چلے گا کہ یہ سبزی جو میرے گھار آئی ہے اس پہ ہربل سپریے ہوا ہوئے اچھا اس سے بھی زیادہ نہیں یہ بیسے سونگ کے بتا دیکھا اس کی سونگ بڑی تے ہی ہے تو صدی جو آج میں نے بینڈیاں گھر پکائیں اس کا کیا کرے بھی یا بسم اللہ پڑ کے کھا جا تیرا کیڑا رنگ سڑنے یا بینڈی کو پکڑ کے سونڈی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہو یا تم نے اندر رہے کہ کیا کرنا ہے کسی اور جگہ چلی جاؤ چلی جاؤ چلی جاؤ چلی جاؤ ملے نارو پنجاب اسیفلی میں جو جماعت اسلامی کے پارلیمانی لیڈر ہے ڈاکٹر وسیم اقتر صاحب انہوں نے قرارداد پیش کی ہے کہ سبزیوں اور پھنوں پر کیمیای سپری پر پابندی لگا دی جماعت اسلامی کے شکر ہے یار انہوں نے بھی کو کام کیتے ہیں اچھا لیکن اس حوالے سے جو زیادہ افسوسناک بات ہے نا جو اس دروے کے نریجے میں بھی سامنے آئی ہے کہ کسانوں یا کاشکاروں کی جو اکثریت ہے نا وہ جو اپنے کھانے کے لیے سبزی استعمال کرتے ہیں نا ان پر نہ تو وہ کیمیای جو سپری وہ کرتے ہیں نہ ان میں کیمیای خاد ڈالتے ہیں لیکن پھر اس کا میرا خیال ہے کریلٹ میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ اگر ہربل سپری جو ہے یہ تمہیں اور نم کے پتوں سے بنتا ہے تو پھر ہم یہ جو درخت گانے کی مہمیں شروع کرنا چاہ رہے ہیں یا بفتگو کرتے ہیں رولے رولے ڈالتے ہیں اس میں ہمیں پھر نم کے درخت تھی یا گانے چاہیے یار مجھے یاد ہے ہماری والدہ محترمہ اللہ تعالی ان کو جنت میں جگہ دے نم کے پتوں کو شردائی کی طرح رڑگے میں پلا دیا کرتے ہیں اور نم کے اوپر جو ہولیں لگتے تھیں وہ بچے کھاتے تھے اور نم کی مسواق جو ہے وہ سب سے زیادہ اچھی سمجھی جاتی تھے موہ کے سارے جراسیم مار دیتی ہے تو اس طرح کی چیزیں میرا خیال ہے ہم کیوں بول جاتے ہیں ہمیں یاد رکھیں یہ جو کیمیا ہی سپری ہے یہ سیدھا سیدھا مطلب کینسر پھیلا رہا ہے گردوں کے امراض خیضہ یہ تو پھر سکن پہ بھی اثر ہوتا ہوگا واقعی ہو رہا ہے واقعی سکن پہ بھی پھیل رہے ہیں لیکن نگوہ رہی ہے جس کی سکن اس پہ اثر ہوگا اس کے اوپر کیا پلاسٹرک کوٹنگ ہوئی ہوئی ہے یار ویسے میں حران تم پہ تمہیں تین چار بار ہی اس نے سنڈی کہا کیا ہے تو ان تو پاگلی ہو گئی ہے یعنی اس کی سکن نہیں ہے تمہارا کے خیالے اس نے ترپال پہٹی نہیں ہے لازنگیاں میں دلینے ایک جو ڈیسی کمریشل بریک ہمارے ساتھ رہی ہے چمپینسی نے مجھے آبائی ماری ہے عجیدی پاس گیا ہوں اس نے بڑی بیچی کی ہے مارتے ہیں گرمیچے آئی تھی ویہمیر نکی بنن دئی تینو کیا سی میں نو ہس بیارچبار ہے وہ جب ان میں دہن ہی پناہ گیا ہے اور ہی با آئی لیے آئی لے حقا مارتے ہیں مارتے ہیں مارتے ہیں مارتے ہیں گرمیاں آ گئی ہیں بڑے سے بڑے سے گوشت آوی یا گرمیوں سے دیکھو ہار بندہ ہی گو گالا گناہ شروع ہوگا میرا مطلب ہے چلو یوں کہلو کہ گرمیاں اپنے روچ کی طرف جا رہی ہیں اور گرمیوں کا موسم ایسا موسم ہوتا ہے جو بڑے سے بڑا گوشت خور جائے وہ بھی سبزیوں کی طرف مائل ہوتا ہے اس کا دل بھی ہوتا ہے کہ سبزیاں کھائیں اور تمہیں یاد ہوگا وہ وقت جب ہر دوسری سبزی میں سے سونڈی یا کیڑا نکل آیا کرتا تھا میں کہتا ہوں کہ یار گھوپی میں سے سونڈی نکل لی ہوں سبز رنگ کی سونڈی کہاں چلی گئی وہ اس بیال میں آکے تو نہیں بیٹھ گئی کہاں نہیں بیٹھ گئی کہاں چلی گئی کبھی سوچو تو سہی نا کہ وہ سبز سونڈی کہاں گئی یہ بات ہے سونڈی آنکل لگائی نہیں سکتے بندے کون سے علوا قدوم ہیں اچھا ان سونڈیوں کا خاتمہ جو ہے وہ بڑی خوش آئند بات ہے لیکن ہماری جو مائے ہوا کرتی تھیں ہماری بزرگ خواتین ہوتی تھیں گروہ میں جو خواتین ہوتی تھی وہ جب سبزی کاٹا کرتی تھی تو سونڈی نکال کے کیڑا نکال کے پھینک دیا کرتی چلے یہ بات گوارہ تھی لیکن اس سونڈی یا کیڑے کے خاتمے کے لیے اب ہمیں جو قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے اپنی صحت کی تباہی کی صورت میں وہ بہت زیادہ خوفناک ہے میرا مطلب ہے کہ سبزیوں پر بلکل آخری سٹیج جب سبزی تیار ہو جاتی ہے اس پر جو کیمیکل کا سپریہ کیا جاتا ہے وہ موت کا دوسرا نام ہے مجھے ایک یورگ نے بتایا گاندہ ایک سونڈی مارے ناستے کئی بندے مرواز چھڑے ہیں یہ بڑی پیاری بات کی ہے جس نے بھی کی ہے بہت زیادہ سپریہ کیوں کرتے ہیں سپریہ جلیے کرتے ہیں کہ تازہ خوبصورت سبزی منڈی میں آئے بتانا چلے اچھا ریٹ ملے لیکن اس کے لیے جو قیمت ادا کر رہے ہیں امت میں بتا رہا ہوں نا کہ اس وقت وہ سپریہ بھی کاشت کر کر دیتا ہے سبزی پہ جو کپاس پر کیا جاتا ہے اب ظاہر ہے کپاس تو نہیں ہم نے ڈیریکٹلی کھانی ہوتی نا تو کپاس پر ٹرائزو فیس پھینکا جاتا ہے دو ڈیلٹا میتھرین یہ بڑی دو زہریلے قسم کے زہر ہیں جن کا سپریہ کیا جاتا ہے بلکہ بعض صورتوں میں تو اس سے بھی زیادہ خطرناش سپریہ سبزیوں پر کر دیا جاتا ہے اور تم یقین کرو کہ اس قدر خوفناک صورتحال ہے ہماری جو لاعلمی ہے اس حوالے سے کہ لاہور کی ایک نیجی یونیورسٹی نے یونان کی ایک یونیورسٹی کے ساتھ مل کر پاکستان کے مختلف شہروں میں ایک سروے کیا ہے اور پتہ یہ چلا ہے کہ صرف تیرہ فیصد کاشتکار ایسے ہیں جن کو اس زہریلے سپریہ کے اثرات کا علم ہے اور پچاسی فیصد کاشتکار ایسے ہیں جو سبزیوں پر صرف دو نہیں دو تین چار سپریہ کا محلول بنا کر چھڑکتے ہیں اچھا میرا اس گفتگو کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ خدا نہ خاصتہ خوف زدہ ہو جائیں یا سبزیاں کھانا چھوڑ دیں تو آپ نہیں چھڑ دا پر جائی جدو کو بھی خرید دی نا اتی ٹور دا پھر نہیں کھا جائے کریلوں پر بھی سپریہ کرتے ہوگے کس میں کریلوں پر دیکھو آج کل بینگن پر اور بھنڈی پر سپریہ کیا جاتا ہے اور ان دو سبزیوں پر ظلم یہ کیا جاتا ہے کہ جب یہ مارکٹ پر بھیجی جاتی ہے اس سے ایک ہفتے پہلے ایک ہفتے پہلے ان پر سپریہ کیا جاتا ہے اور ایسا سپریہ ہوتا ہے کہ اس کو آپ جتنا مرضی دھولیں اس سبزی کو جتنا مرضی دھولیں ایون جب یہ پک بھی جاتی ہیں تو وہ جو زہریلے اثرات ہیں سپریہ کے وہ ختم نہیں ہوتے اچھا ایک میں اس حوالے سے ایک دیسی ٹوٹ کا جو انٹرنیشنل ریکنائزڈ ہے یہ کوئی دیسی نہیں رہا سبزی کو بہترین بہترین